سو گائیز نیکسٹ پارٹ میں اب ہم پینٹ کرنے لگیں اس گاڑی کو جیسے میں نے تھوڑا سا پینٹ سٹارڈ کیا ہے تو آپ دیکھ لیں یہ یہ میرے پاس ماسٹر پینٹ کا ڈبا ہے اس کے اندر میں نے بلکل لائٹ سا پیٹرول مکس کیا ہے اور اس کو میں نے اس بوتل میں ملا لیا ہے اگر آپ پیٹرول نہ مکس کریں تو بھی ٹھیک ہے اسے یہ ہوتا ہے کہ دھک لیئر چڑھ جاتی ہے لیکن ہلکا سا پیٹرول مکس کرنا چاہیں اس کی کنسٹنسی کو تھوڑا سا پتلا کرنا چاہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن بہت زیادہ پیٹرول نہیں ڈالنا بلکل لائٹ سا نہ ڈالنے تو بھی بہتر اب یہ دیکھیں اس کی کنڈیشن گاڑی کی اس طرح کیا اس کے پر جب میں پینٹ لگاؤں گا پلائی کروں گا یہ دیکھیں یہ ایسے ہو جائے گا یہ دیکھیں اس کا فرش بلکل ساف ہو جائے گا کیونکہ یہ زنگ اتنا زیادہ نہیں ہے صرف اوپر پانی پڑھنے کی وجہ سے نا ریکزین بچھی ہونے کی وجہ سے پانی نیچے رہ رہا ہے کہ سوکا نہیں تھا اس ویسے زنگ آگیا یہ دیکھیں یہ میں نے پیس پہ پلائی کیا تو یہ ٹھیک ہو گیا ادھر بھی آپ دیکھیں وہ ڈرائیونگ سائیڈ والا فرش جو ہے اس کو پہ میں نے اپلائی کر دیا تھا اور وہ فرش بلکل نیٹ ہو چکا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ فرش سیسٹم بلکل نیٹ کنیشن میں آ چکا ہے اسی طرح میں نے ایدھر سائیڈوں پہ اوپر اپلائی کر دیا تھا یہ یہاں پہ جہاں جہاں مجھے زنگ نظر آ رہا تھا میں نے وہاں وہاں یہ پینٹ اپلائی کر دیا تھک لگایا بلکل مائنر سا جو ہے نا اسے میں نے پیٹرول مکس کیا ابھی میں آپ کو ایک اور اس کا ڈیمو دے رہتا ہوں جیسا کہ یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو ڈبے کو پکڑا اب یہ میں نے چیسیز پہ لگانا ہے مطلب جو آوٹر باڈی ہے اس کے علاوہ جتنے بھی پارٹھ ہیں اندر ان سائٹ پہ جہاں جہاں زنگ نظر آ رہا ہے وہاں وہاں یہ سارا یہی والا پینٹ ہونا ہے یہ دیکھیں یہ اس کی کنسسٹنسی ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح ہونا چاہیے آپ کا یہ ماسٹر کا پینٹ لینے کوئی بھی پینٹ لینے اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ہے یہاں پہ آپ اس کو لگا دیں کیونکہ اس کے اوپر فینڈر آ جانے یہ چیز نیجے چھپ جانی ہے اس لیے اس کو آپ برش سے پینٹ کریں برش سے تھک لیئر چڑھے گی اس کے اوپر اگر آپ گن والا پینٹ کریں گے ٹھیک ہے وہ بھی لیکن وہ لیئر تھوڑی ہلکی چڑھتی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سارا پینٹ اس کے اوپر چڑھ گئے تھک لیئر چڑھ گئے اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ دیکھیں سارا اس طرح اس کے بریکش وغیرہ ہر چیز اسی طرح آپ یہ دیکھیں میں اور تھوڑا سا پینٹ لے کے یہ دکھاتا ہوں آپ کو اس جگہ پہ کر کے یہ دیکھیں یہ یہ سارا جو ہے یہ پیس لگا ہوا تھا نیا پیس لگے چیسی زیان سوڑی سی گل گئی تھی تو ڈینٹر نے یہاں پیس لگا کے اس کو کمپاؤنڈ پہ رہی لیکن وہ کمپاؤنڈ جو یہ پینٹ ریزلٹ آپ کو دیکھا برش سے وہ کرتے یہ ہیں کہ لک لیتے ہیں اس کو تھوڑا سا پیس کے کٹ کے اس کو کسی پینٹ والے ڈبے میں بند کرتے ہیں پیٹرول ڈال کے چھوڑ دیتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس کی لائف تھوڑی کم ہوتی ہے اس کی لائف تھوڑی زیادہ ہوتی یہ دیکھیں اب یہ میں نے پینٹ کیا ہے اب یہ دیکھیں گاڑی کی چیسیز بالکل ارجنل لوک میں آگئی ہے اب جہاں تھوڑا سا زنگ رہ گیا ہے وہاں پی بھی میں اس کو کر دوں گا یہ دیکھیں تھوڑا سا اس سائیڈ پر رہ گیا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے پینٹ لگایا برش کو اور یہ میں نے ایسے لاکے اس کو موٹا موٹا آپ نے پینٹنا ہے زیادہ پتلا نہیں کرنا جتنا موٹا پھرے گا اتنا یہ اچھا رہے گا یہ دیکھیں سارا زنگ نیچے سے ختم ہو گیا یہ دیکھیں یہاں پہ بھی پھیڑ دیا آپ نے اچھی ہر جگہ ہر جگہ بھی اس کو آپ نے ایڈ دینا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اب یہ چیسیز اس کی کلیئر ہو گئی ہے اور بھی جہاں جہاں زنگ مظلہ رہا ہے اسی طرح آپ نے یہ سارا اس کو پینٹ کر دینا ہے تو ابھی یہ دیکھیں یہ دکھی کی بھی کنڈیشن ایسی ہے اس کو بھی پینٹ لگا ہوں گا تو یہ بھی کنڈیشن ٹھیک ہوentially آپ کو ڈیمو اس کا بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ مرے پینٹ کا ڈبا اٹھایا یہ دیکھیں یہاں پہ رکھا اس کو سائڈ پہ رکھ لے، یہاں پہ یہاں سے میں پینٹ ٹھیک لگا لگا کہ اس کو ایسے پھیڑ ہوں گا یہ دیکھیں یہ اپنے پھیڑا آپ کا کلر جو بھی لے لیں وہ اسے رکھ بھائی؟ اس لئے میں نے وائٹ لے لیا ہے آپ بلیک کرنا چاہیں کوئی بھی آپ ڈکی میں کلر مقصد ہے کہ اس کو پینٹ لگ جائے تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے اس کا زانگ ختم ہو جائے یہ دیکھیں ڈکی صحیح تھی میری گلی نیتی ہوئی صرف اس کا پانی کھڑے ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا زانگ پکڑ رہی تھی اس کو میں نے پینٹ لگا دی یہ دیکھیں بلکو ٹھیک ہو گئی ہے تو ملتے آپ سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ